کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقید تجزیر لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی خبروں کی سرقی میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جنہاں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوسرے تو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آئیے ناظرین اگرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت میڈیا کے اداروں پر چھاپا ماری کی کاروائی چل رہی ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ سب بدلے کی کاروائی ہو رہی ہے دراصل محکمہ انکم ٹیکس نے ٹیکس چوری کی الزامات میں میڈیا گروپ دینک بھاسکر کی مختلف شہروں میں واقع دفاتیر پر جمعیرات کو چھاپے مارے دینک بھاسکر کے ساتھی اتر پردیش کے ایک اہم ٹی وی چینل بھارت سماچار کی یہاں بھی محکم انکم ٹیکس چھاپے ماری کر رہا ہے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ چھاپا ماری دینک بھاسکر گروپ کے بھوپال جائیپور احمد آباد اور کچھ دیگر مقامات پر واقع دفاتیر میں کھی جا رہی ہے محکمہ یا اس کے پالیسی میکنگ باڈی کی طرف سے کسی طرح کی جانکاری نہیں ملی لیکن ذرائع کے مطابع کاروائی مختلف صوبوں میں سرگرم ہندی میڈیا گروپ کے پروموٹرز کے خلاب بھی ہے خبر رسا ایجنسی یہ یہ نائے نے بتایا کہ اخبار کے پروموٹروں کی رہائشگاہوں دفاتیر سمیت کئی ٹیموں کے ذریعے متعدد مقامات پر تلاشی لی جا رہی ہے کانگریس رہنما مدہ پردش کے سابق وزیرالہ دگویجے سنگھ نے ٹویٹر پر کہا کہ محکم انٹیم ٹیکس کے افسر گروپ کے تقریباً چھے دفاتیر پر موجود ہیں ان میں صوبے کی راجدانی بھوپال میں پریس کامپلیکس میں واقع اس کا دفتر بھی شامل ہے سنگھ نے کہا کہ انتقام کی جذبی سے کی جارہی کاروائی ہے اور وزیراعظم نرندمودی کے گجرات مارل کی ایک مثال ہے اس پیچھ دینک بھاسکر نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ مانسون سیشن میں دینک بھاسکر گروپ پر سرکاری دوش کا مدہ آپوزیشن نے زور و شور سے اٹھایا ہے آپوزیشن ممبروں نے راجد سبا میں بھاسکر گروپ پر انکم ٹیکس موقع میں کی چھاپوں کی مخالفت کی اور نارے اس کے بعد آئیوان کو دو پر دو بجے تک کے لئے ملتوی کر دیا گیا لوگ سبا میں بھی ہنگامہ ہوا یہاں فون ٹیپنگ اور جاسوسی کا مدہ بھی اٹھا لوگ سبا کو بھی دو بجے تک ملتوی کر دیا گیا بیئی کہ ایف ناظرین گرام میں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ حکومت کے خلاف بولیں گے پی ایم کے خلاف بولیں گے یا کوئی اسے مددے جو عوام کے مددے اس پر آپ لکھیں گے اور اپنے حقائق اس کو بولنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے خلاف جو ہے سرکاری ایجنسیوں کا استعمال ہوگا بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اداروں کو ویسے بھی اس وقت جو ہے پوری طرح سے جاسوسی چل رہی ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ اس وقت کس طرح بڑے پیمانے پر جاسوسی کی گئے اپوزیشن لیڈران کی ہو سماجی کارکنان کی ہو یا سیاس اپوزیشن لیڈران کی ہو یہاں تک کہ راہوالگاندی اور بہت سارے ایسے لوگ جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی جاسوسی ہو رہی ہے ایسے حالات میں جو ان آزاد میڈیا ادارے جو سچ بولنے کی یا زمین حقائق کی عوامی مسائل کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی اس وقت سرکاری ایجنسیوں کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کی مثالیں ہم لوگ اشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں جب سے مرکزی حکومت میں اختیار بدلی ہے ناظرین اگرامی پرائمری سکول کھولے جا سکتے ہیں اس طرح کے خبریں آ رہی ہیں بلکہ ملک میں کرونا انفیکشن کی دوسری لہر بھلے ہی کمزور پڑ گئی ہو لیکن سائنس دان تیسری لہر کے آنے کا خشہ بار بار ظاہر کر رہے ہے اور اس تیسری خشے کے لے کر کیا لگ الگ طرح کی تنقیدی تفسرے بھی آ رہے ہیں کسی نے کیا اچھا کہا کہ کیا یہ وائرل جو وبا ہے وہ سائنس دانوں کو ان لوگوں کو اطلاع دے کر کے آتی ہے اس طرح کے کئی طرح کی تفسریں ہیں بیگر تیسری لہر کے خطرے کی درمیان کئی ریاستوں میں پھر سے اسکول کھولنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے اس درمیان آئی سی ایم آر کے ڈی جی ڈاکٹر بلرام بھارگو نے اسکول کھولنے پر ایک بڑی بات گئی منگل کو ذاتے سہت کی پریس کانفرنس کے درمیان جب ڈاکٹر بھارگو سے اسکول کھولنے کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پریمری اسکول شروعات میں کھولے جا سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچوں میں بڑوں کے مقابلے میں انفیکشن کا خطرہ کم ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یورپ کے کئی ممالک نے کورنا کے بڑھتے معاملے کے درمیان بھی پریمری اسکول کو کھولے رکھا تھا انہیں بند نہیں کیا تھا اس لئے شروعات میں پریمری اسکول کھولے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈری سکول کھولے جا سکتے ہیں ڈاکٹر بھارگو نے یہ بھی بتایا کہ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے بچے وائرس کو بہت آسانی سے ہینڈل کر لیتے ہیں conceptidi دیکھنا ہے کہ چونکہ سکول گوشتہ دو سال سے بند ہے دو سال کا عرصہ بیت گیا ہے یعنی دوسرا تعلیمی سال شروع ہونے والا ہے لیکن ابھی تک سکول کھلے نہیں ہیں ایسے حالات میں سب لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ سکول کھلیں اور تلوہ جائیں لیکن تیسری لہر کے خشے کے پیسے نظر حکومت کی جانب سے کس طرح کا فیصلہ لیا جاتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے ناظرین اگرامی اس تصویر کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے ایک مشہور تصویر بابری مسجد کی شہادت سے شہادت کے بعد سے انسٹھ مساجد کی تعمیر تک تعمیر کرنے والے حرکت قلب بند ہونے سے جو ہے انتخال کر گئے ہیں اس طرح کے خبر آ رہی ہے دراصل بابری مسجد کی شہادت میں سرگرم حصہ لینے والے سابقہ کار سیوک بلبیر سنگھ جو مسلمان ہو گئے تھے اسلام کو خبول کر لیا تھا اور وہ محمد آمیر بن گئے تھے ان کا پرانے شہر یعنی حیدر آباد کی پرانے شہر کے علاقے حافظ بابا نگر میں انتقال ہو گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ مرہوم کے افراد خاندان دو دن قبل پڑوسی ریاست یعنی کہ کرناٹک آئے ہوئے تھے اور آج واپس اپنے گھر لوٹے تو ان کے مکان میں وہ مردہ پائے گئے ہیں شباہ اس بات کیا جا رہا ہے کہ قلب پر حملے سے محمد آمیر کی موت ہوئی ہے جبکہ پولیس کنچن باغ نے بھی ان کی موت سے متعلق تفصیلات حاصل کیے ہیں محمد آمیر نے انیس سو تیرانوے میں اتر پردیش مزفر نگر میں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ہاتھوں پر اسلام خبول کیا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد سے انہوں نے مساجد کی تعمیر کے لیے سرگرم حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا اور سال انیس سو چورانوے میں ہریانہ میں پہلی مسجد مدینہ کا سنگے بنیاد رکھا محمد آمیر شہر منتقل ہونے کے بعد حافظ بابا نگر سی بلاک میں مقیم تھے اور مساجد کی تعمیر کی مہم کے تحت انسٹھوی مسجد رحمیہ بالاپور میں تعمیری کام کا آغاز ہو چکا تھا زرائے نے بتایا کہ محمد آمیر کا دو دن قبل انتقال ہوا ہے اور ناش مسک ہو گئی تھی متوفہ کے افراد خاندان آج شام اپنے مکان واپس لوٹنے پر اس بات کا انکشاف ہوا ہے اور پولیس کنجنباہ کے ٹیم مہاں پہنچ گئی اور مصروف تحقیقات ہے بایئے کہ بابری مسجد کے شہادت کے موقع پر کار سی وقت کے حیثے سے شریک ہو کر کے بابری مسجد کی شہادت میں حصہ لینے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد سے مساجد کی تعمیر کو لے کر کے ان کی ہشٹری اور ان کی انٹریویوز بہت سارے چینلز میں بھی جو ہے چھپے تھے اور شائع ہوئے تھے جو دوسروں کے لئے مشالے راہ بنے تھی آئیے ناظرین ایرامی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں رشوت لینے والے پولیس افسر کے گھر سے سونے کا ٹوائلٹ برامد ہوا ہے ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں یہ روس کی کہانی ہے روس میں تفتیشکاروں کو رشوت لینے کی الزام کا سامنا کرنے والے پولیس افسران کے گھروں کی تلاشی کے دوران چھاپے روس کے جنوبی خطے شٹافرو پول میں مارے جہاں ٹرافک پولیس کے سربراہ کرنل ایلیکسی سیفونوف کو چھے دیگر افراد کے ساتھ گریفتار کیا گیا حکام نے غیر معاملی خرچے سے بنائے گئے ایک گھر کی پھوٹے جاری کی جس میں وسیع و عریض اور آرائش و سجاوہ سے مزوین کمرے اور دیگر آشائے سے شامل ہیں جیسی میڈیا کی مطابق منشن گریفتار پولیس افسر ایلیکسی سیفونوف کا ہے آئی سی آر کے ایک بیان میں کہا گیا کہ گینگ کی مشتبہ ارکان نے رشوت کے عوض جالی دستاویزات نامیں جاری کیے تھے ان جالی دستاویزات نامیں کے ذریعے مبیانہ طور پر ٹریک ریوروں کو علاقائی قوانین کو نظر انداز کرنے اور مقررہ وزن سے زیادہ آنا جو اماتوں کی تعمیر میں استعمال ہونے کے سامان کو بنا روک ٹوک پولیس چوکے سے گزرنے کی اجازت دی گئی اور اسی کے ذریعے سے یہ سارا پیسہ بنایا گیا ایک سابیس سینئر ٹرافک آفیسر ٹرافک انسپیر کو چار شیئروں کو بھی چھاپے کے بعد گرفتار کیا گیا تو ناظرین گرامی ریپورٹ لمبی ہے لیکن یہ خبر بدونوانی تو ہر جگہ ہے لیکن یہ خبر اس لئے سامنے آئے کیونکہ ٹائلٹ ہی سونے سے بنایا گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام عوام سے کس قدر اس پولیس افسران نے لوٹ مار مچائی تھی آئے ناظرین گرامی میں آپ کو لے چلوں سہوت آفریقہ اور سہوت آفریقہ میں لگاتار ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے خبر آ رہی ہے کہ تین سو سے زائد اس وقت جو وہاں پر فسادات چل رہے ہیں آپ اس کو نسلی فسادات بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک مخصوص گروپ ایک خاص رنگ رکنے والا گروپ لگاتار جو ہے اس وقت فسادات بھڑکائے جا رہا ہے دکانوں کو لوٹ رہا ہے گھروں کو لوٹ رہا ہے راستے میں چلنے والا ان پر فائرنگ ہو رہی ہے دراصل آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کے ایک سابق جو صدر تھے ان کو دیر سال کی سزا سنائی گئی صرف اس وجہ سے کہ ان پر بدونوانی کا الزام لگا تھا اور بدونوانی کا الزام چلتے انہوں نے انکوائری میں سپورٹ نہیں کیا تھا جب سے ان کو دیر سال کی سزا سنائی گئی تو اس وقت سے یہ فسادات چل نکلے ہیں لگاتار بڑے بڑے شہروں میں اس وقت لوٹ مار مچی ہوئی ہے تین سو سے زائد اب تک یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں لیکن بڑا انٹرنیشنل میڈیا اس کو زیادہ کوریش نہیں دے رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو ہے ایک بہت بڑا نسلی فساد چل رہا ہے اس وقت آفریکہ میں اور بڑے بڑے شہروں میں اور آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ سابق صدر جن کا نام جیکب زمہ ہے انہوں کو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اگنور کیا تھا کرپشن انکوائری کو لے کر کے تو اس کے بعد سے جو ہے چونکہ کرپشن انکوائری کو انہوں نے اگنور کیا تھا تو ان کو پندرہ مہنی کی جیل کی سزا سنائی گئی تھی اور تب سے جو حالات بنے وہ حالات حملوں کے سامنے ہیں لیکن میڈیا نہیں دکھا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا جبکہ ہاں پر بہت ہی زیادہ فسادات بھڑکے ہوئے ہیں اور عام لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ایک مخصوص گروپ کی جانب سے ناظرین اگرامی آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور وہ ہے کہ جمہو میں ایک اور ای ای ڈی سے لیس ڈرون مار گنانے کا دعویٰ ہوا ہے پولیس کی جانب سے جمہو کشمیر پولیس جمہو کشمی پولیس نے جمعیرات و جمعہ کی درمیانی شب جمہو کے مضافتی علاقے کانا چک میں بین الاقوامی سرحد کے نزی کے ڈرون کو مار گرائیا اس کے ساتھ ایک پانچ کلو وزنی آئی ای ڈی نسبدہ ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرلہ پولیس مکیش سنگھ نے ہائیک پریس کانفرنس کی دوران اس ڈرون کے بارے میں تفصیلات فرام کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک اطلاع موصل ہوئی کہ ایک خاص تنظیم کی جانب سے اکھنور سیکٹر میں ڈرون کے ذریعے ایک پیلوڈ گرانے والا ہے انہوں نے کہا کہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے جمہو پولیس کی ٹیم وہاں پہنچے اور گھات لگایا رات کے قریب ایک بجے پولیس پارٹی کو ایک ڈرون نیچے آتے ہوئے نظر آیا جس پر انہوں نے فائرنگ کیا اور اس کو نیچے گرائیا بہت کے اب ناظرین گرامی ادھر جمہو کشمیر اور وہاں کے بارڈر میں لگاتا ڈرون کے ذریعے سے ہتیار بھیجے جانے کے خبریں لگاتا رہا رہی ہیں اور پولیس الگ الگ طرح کے دعوی کر رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت جمہو کشمیر کے بارڈر میں ڈرون کے ذریعے سے ہتیارات پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہیں اور اس سب دہشتگردانہ کاروائی کے لیے تیاری ہو رہی ہے ناظرین گرامی ممبئی کے حالت بہت خراب ہے جیسا کہ میں نے آپ آج صبح بھی یہاں کے خبریں سنائی تھی کوکنیریا ہو مہاراشتہ ہو یا مہاراتوارا ہو مہاراشتہ میں مانسون کی بارشوں سے کوہرام مچ گیا ہے ریاست کی کئی علاقوں میں اور بارشوں کے سبب سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور کئی ازلا پانے میں ڈوب چکے ہیں کوکن کے ساحل پر شہر اور دہی علاقے مکملتوں پر ڈوب چکے ہیں ان علاقوں میں ریٹ اور آرنج الٹ جاری کیا گیا ہے مہار علاقے میں چھٹانے گرنے سے تیس افراد کے ملبے میں دب جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور راہتی کام ابھی تک جاری ہے تو لہٰذا جو لوگ اس وقت مہاراشتہ کی نکان کوکن وغیرہ جانے کا یا سفر کرنے کا ارادہ رہے ہیں اس لئے کہ کرناٹک کا ساحلی علاقے سے لے کر یا ملناڑ کا علاقہ لے کر کہ ہر طرف اس وقت سیلاب کی تباہکاریاں جاری ہوئی ہیں لہٰذا اس طرح کے راستوں سے سفر کرنے سے بھی بچنا چاہیے ناظرین گرامی یہ کچھ اہمترین خبریں تھی جو آپ لوگ کے سامنے رکھ دی گئیں مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ممتاز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عزیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات